موسیقی جو بم مارنے والے ہیں جو حملے کرنے والے ہیں ان کے خلاف دہشتگردی لگتی ہے اور جو عام قتل و غارتگری کا مقدمہ بھی ہوتا ہے اس میں دہشتگردی نہیں لگتی اور یہ شیشے ٹوٹنے سے کون سی دہشتگردی ہوتی ہے جن کو طاقت بے زوم ہے وہ بارڈر پہ جا کے زور لگایا کریں ایوانِ عدل میں پولیس کا عاملہ آپ نے سنا بابا روان صاحب جو تشدد ہوا ہے لائیس پر اس کے حوالے سے انہوں نے فرمایا لیکن کچھ انہوں نے جو حملہ ہوا ہے تھا چیف جسٹس کہ ہم نے سنا تھا چیمبر پہ لیکن آپ نے سنا کچھ پینلس کہنے چیمبر پہ نہیں ہوا انہوں نے کہا لہور ہائی کورٹ میں ہو بہرحال آپ یہ فرمائیے گا جسٹس صاحب کہ ہمیں تو پھر میں یہی سوال اٹھاؤں گی بنیادی تو مسئلہ ہے کہ جو اٹیک ہوا ہے لہور ہائی کورٹ کے بلکل دیکھیں نا ٹیلی ویجنز موجود تھا نا ساری چیزیں دیکھ کے جو جو آدمی انمال تھا اس پر بار کانسل بھی ایکشن لیتی اور جو کریم لک کیس بنتا وہ بھی ہوتا کیوں نہیں لیتی جو بار کانسل بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں نا دیکھیں ایک علمیہ ہمارا ہمارا علمیہ یہ ہے کہ بی بی یہاں پر بار کے اندر جو ایک قسم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر یہ اتر منلہ میرے ساتھ ہے یہ قیامت بھی ڈھالے میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ یہ میرا دیکھو میں پھر اسی بات پر ہمیں اپنے آپ کو عدلیہ سے بلکل دور کر لینا چاہیئے تھا ہمارا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا این ار او کی ججمنٹ ایمپلیمنٹ کرانی بھی میں نے کروانی ہے ہم فوٹ سولجر بنے ہوئے ہرتالے کروا رہے ہیں یہ اس چیز کے اب دیکھیں اس چیز کو لاہور میں حملہ ہوا اب اگر اٹھارویں ترمیم کا کیس دیکھیں کیوں اتنا زیادہ دیکھیں معاملے کو سلجھانا بات اور الٹی میٹلی سلجھانا پڑے گا لیکن ہر چیز کو آپ جب کنفیوز کریں گے پولیس پنجاب کی اور ایک بات پولیس کے حق میں میں کر دوں بی بی میں آپ کو ایک بات بتا دوں پولیس کبھی اس حد تک نہیں کر سکتی تھی آپ نے جو کیس ریجسٹر کروایا نا تو پھر ان کو ایک موقع ملا کسی نے کسی نے تھپکی دی ہوگی یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیئے تھا لیکن پہلے ہی دن سے شروع ہونا چاہیئے تھا لیکن اب اگر سارا نزلہ آگے پولیس پر گرنا ہے یعنی کہ دیکھنا دونوں فریق بن گئے اب تو وہ بھی معصوم ہو گئے اور دوسرے بھی معصوم ہو گئے تو گزاری شیب سارا نزلہ پولیس پر نہ گرائیں اور یہ سوچنے کی بات ہوگی ورنہ اگر آپ نے سارا نزلہ پولیس پر گرا دیا تو دیکھیں یہ بھی جو ایک پولیس بہرحال ایک فورس ہے جو غیر قانونی لوگ ہیں اور ہمارے درمیان بھارہ ایک ڈھال ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے ڈسکریج کریں گے وہ بھی صاف ہو گے اس طرح بڑے بھی صاف ہو گے تو پولیس کو یہ ایلٹی میٹلی سکیپ گورڈ بنانے یہ کوئی رویہ درست نہیں اور ایک بات آج سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ جوڈیشری ہے اور میں وکیل ہوں بس ہمارا کوئی تنگل نہیں دیکھیں بی بی فوٹ سولجر ہوئے نا این آروں کی ججمنٹ پر سٹرائیک کا اعلان ہوا نا کیوں ہوا کیوں عدلیہ کے پاس آئین کے تحت اختیار نہیں ہے لیکن اگر دیکھنا اس ہیشو کو بھی تو اس سے اٹھارمی ترمیم و این آروں سے ملایا جا رہا ہے نا یہ غلط ترمیم حامد خان صاحب فوٹ سولجر بننے کی کیا ضرورت ہے این آروں کی ججمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے سٹرائیک کرنے کی کیا ضرورت ہے بار کاؤنسل نے ایکشن کیوں نہیں لیا ان لوگوں کے خلاف جن کی تصاویر کلیرلی آئی ہیں جو انہوں نے اٹیک کیا تھا لاور ہائی کورٹ میں اس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے ہر چیز اور کہ بار میں ہر جگہ سیاست بڑی سیاست ہو رہی ہے اور سیاسی پارٹیاں ہیں اوور سمپلیفیکیشن کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہوتی اب بار کاؤنسل انفرشنیٹلی اس وقت حکومت کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے پنجاب بار کاؤنسل آپ دیکھیں جو کچھ کل پرسوں ہوا تھا اس کے خلاف تعدیبی کاروائی تو پنجاب بار کاؤنسل میں ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے لوگوں کو لے کے گیا اور وہاں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اب انہی کے ساتھ بیٹھ کر وائس شیئرمن جو ہے وہ جوائنٹ پیس کانفرنسز کرتا ہے تو اب بتائیے کون ان کے خلاف ایکشن لے گا یہی تو بڑی زیادتی ہے کہ جہاں جہاں بھی بعض خووتیں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے وہ اپنا اپنا رول آ کر رہی ہیں اور عدلیہ کا آپس میں تصادم کرانے میں عدلیہ وقلہ کو ڈیوائیڈ کرنے میں میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس میں سیاست نہیں جہاں تک عدلیہ کی اگر کوئی ججمنٹ نہیں امپلیمنٹ ہوتی ہے اور وکیل کہتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تو وہ این اپنا آئینی کردار دا کر رہے ہیں اس کے لیے کیا ٹیکٹکس ہوتی ہے چاہے آپ اس کے لیے کال کرتے ہیں یا نہیں کال کرتے کوئی پروٹیسٹ وہ اپنی جگہ ہے وہ ہم کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے تو اس لیے وقلہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی پتہ نہیں جی پھر تو یہ نا جس پارٹی کے حق میں ایک ججمنٹ ہوگی اور مثال کہ اسلامباد کے بدخلی کا کیج جس کا بہت چرچہ رہا نہیں ہو رہی تھی تو پھر بات بڑی سیدھی اسی ہے دو سو آدمی کا جلوس نکلے کہ سپریم کورن نے ججمنٹ دی ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی دیکھیں گزاریش ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وکیلوں کو اپنا جو ہے جو اونرشپ کا جو وہ ہے سب کو ختم کر دینا چاہیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ جج جو ہے صرف ہماری وجہ سے آئے ہوئے دیکھیں بات سنے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ پھٹا جنہوں ڈالا ہوئے لاہور میں ان کا کوئی تحریک سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہے لاہور میں جب بھی جلوس نکلا لاہور بار اسسوشیشن سے آتا تھا اور پھر ہائی کورٹ سے اور بی بی اے کہا بتو جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ زیادہ تر جلوسوں میں نہیں جاتے یہ وہی فورس تھی لیکن آہ یہ کہنا کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا یا کوئی شر پسند ہے یہ غلط ہے لیکن یہ جسٹیفکیشن نہیں تو یہ شر پسند نہیں تھے تو یہ کون تھے آپ کہہ رہے ہیں بی بی ایک بات وہ ٹیلی ویجن پر کلیر ہے جو جو ہیں وہ سب کو لیں سب پہچانے جائیں گے ایکشن لیں اور ان کے خلاف کاروائی کو ساجد بشیر صاحب نے بھی کہا کہ یہ وکیل نہیں تھے کوئی کالے کورٹ اور وہ دیکھیں اس کالے کورٹ اور کالی ٹائی کا بہت بڑا تکتہ نہیں نہیں لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں میں کہتا ہوں اگر باہر سے کوئی آیا ہوتا تو ہائی کورٹ اس کے خلاف سوہ موٹو نیوٹس لے کے اور کنٹیمپ پروسیڈنگز کرتی جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے اگر آج ہم نے صرف اس چیز پہ چھوڑ دیا کہ انہوں نے کالا کورٹ اور کالی ٹائی پہنی ہے تو آئندہ کیلئے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی بھی آکے حملہ کر دے عدالتوں کا تقدس ہم نے حفاظت کرنی ہے آسمہ یہ گفتگو سے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایشو بہت تھی پھر ہم کہیں گے پولٹسائزڈ ہے اور یہ تو کنفیوژن کر رہے ہیں مارے نہیں خیال نسیم پولٹسائز تھی ایک تو پہلے فیکٹس پتا ہونے چاہیے without فیکٹس بات کرنا بیکار ہے میں تارک صاحب سے ہنڈرڈ پرسنٹ اگری کرتی ہوں ان کے انیلیسس سے I don't think that I can add much more to it but let me say that ہائی کورٹ میں حملہ ہونا اور چیز ہے اور وقلہ کا آنا وہاں پہ کوئی اٹیک نہیں کرنے وہ آ رہے تھے وہ ایک اور کوئی انٹینشن نہیں تھی ان کی دیکھیں حملہ تب ہوا لیکن اٹیک ہوا اٹیک تو نہیں ہوا بھائی وہ آئے اندر ایک شیشہ ٹوٹ گیا there was no attack please try and show me if there was an attack if the intention was an attack تو پھر میرا خیال ہے سب کو اندر کرو میں اس کے بالکل حمیم ہوں میں سمجھتی ہوں کہ جو وہاں پہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں آپ ان کے پر ٹرائل کریں مگر یہ نہیں فٹیج جو ہے آسما دیکھیں آپ فٹیج دکھائیے 101 دفعہ میں نے دیکھی ہے آپ لوگ تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اندر چیف جسٹس کے چیمبر میں چلے گئے اور میں یہی سمجھی مگر پھر میں نے جا کے وہاں دیکھا کہ کدھر تھے اب آپ ان کو کہہ دیں عبرتناک صداے دیکھیں ہر چیز کو ایک بیلنس میں رکھیں اس کو آرڈ و پروپورشن نہ کیجئے گا اور دوسری میں آپ کو بات بتائیں چاہئے مجھے آپ بڑا غصہ ہے میں سمجھتی ہوں کیونکہ بلکل یہ مقدس جگہ ہے اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے بڑا غلط ہوا جو ہوا مگر کہہ دینا کہ یہ کبھی ہوا نہیں ہم میں نے کئی کیس کیے ہیں جہاں پہ آکے لوگوں نے اٹیک کیا ہے وکیلوں نے خود اٹیک کیا ہے کوٹ کے اندر کوٹ کے شیشے بھی توڑے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں کنکلوٹ کروں ایک دو جملوں میں سب سے پہلے میں آمد خان صاحب کو یہ کہوں گا کہ اگر یہی وکلا عدلیہ کے حق میں سٹرائک کریں اور ریلی نکالیں تو وہ سیویلائزیشن اور اگر وہ اپنے کسی مطالبے کے لیے باہر نکلائیں تو دہشت گردی اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک شیشہ عدالت کا ٹوٹ جائے تو عدالتی سسٹم کا جو وقار خراب ہوتا ہے اور اسی شکل میں اگر بار میں خواجہ شریف کے حکم پہ پولیس جو ہے وہ عورتوں پہ لیڈی لائیرز پہ اور لائیرز کا خون بہا دے اور اگر آپ کے پاس فوٹیج موجود ہو یا سٹی فورٹی ٹو سے آپ فوٹیج دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی وکیل محفوظ نہ رہا ہماری پوری بار توڑ دی گئی ہمارے شیشے آپ کی بات سن لی ہم نے حامد خان صاحب ہم نے پروگرام کو فتم کرنا تو آپ نے سنا جو یہ کہہ رہے ہیں حیدر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ایک تو بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا میں نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ ساجد بشیر یا کچھ ایسے لوگوں کا تحریک سے نہیں تعلق تھا تو یہ بالکل درست بات ہے جن لوگوں کا تعلق تھا وہ ہرگز میں اس قسم کے ایکٹیوٹی میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے وہ آج بھی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہیں دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قسم کا کبھی چیف جسٹس کے عدالت پر اس طرح دھاوہ نہیں بولا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ پروٹیسٹ کرنے دیکھیں جب آپ ایک دفعہ چیف جسٹس کے عدالت کے سامنے دو تین سو لوگوں کو لے جائیں تو کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے مجھے یاد ہے بارہ مارچ دو ہزار ساتھ کو جب وقلا بہت مشتہل تھے بہت سخت لاتی چارش ہم پر ہوا تھا اور پرویز علاہی کے زمانے کی بات ہے مشرف کے زمانے کی بات ہے تو کچھ وقلا نے کہا تھا جاؤ جا چل کے کی بیسرس کا جو ہے وہ ہم گھراؤ کر لیتے ہیں تو میں نے روکا تھا اور جو روکا تھا یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ نہیں کرنا کیونکہ یہاں فرد کی بات نہیں بہت شکریہ احمد خان صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہوگی آسما شکریہ آپ کا بہت بہت اور زلفقار حضرت صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین ہماری کوشش یہ تھی کہ جو دو دنوں سے ہیڈ لائن سٹوری بنی ہویا اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی ایک ان فورچونٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ ہائی کورٹ پر اٹیک ہوا اور وہاں جا کے حملہ کیا گیا آپ نے گفتگو سنی لوگوں کے مختلف ہراہ ہیں اور یہ کچھ پینلس نے ہمیں کہا کہ یہ اس طرح کا حملہ ہوا ہی نہیں لیکن بہرحال اس اگریمنٹ پر سب ہیں کہ اگر ہوا اس طرح کا حملہ تو ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو بنیادی سوال اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بار اور بینچ کے درمیان ایک جو کشیدگی ہے چاہے کچھ ہی حصے ہوں بار کے لیکن ایک ٹینشن ہے ایک لیک آف ٹرسٹ ہے اور ریلیشنشپ ایسی ہے کہ اس ماحول میں عام شہری کو کس حد تک انصاف ملے گا اور یہ جو عدلیہ ہے اس کے کس حد تک وقار قائم رہے گا اور جو وقلہ ہیں ان کو کس حد تک قوم عزت سے دیکھے گی ناظرین یہ سوال ہیں یہ سوال لوگ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات